السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی ضروری ہے کہ اس ویڈیو کے اندر رویندر رانا صاحب سے یہ سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے اسمبلی کے الیکشن میں پچاس پار کا نعرہ جو آپ لگا رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر آپ نے چار سو پار کے نعرے لگائے تھے اب اسمبلی کے الیکشن میں پچاس پار کا نعرہ اور کس طرح سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ جواب دے رہے ہیں رویندر رانا جی ہشپا کا ایک نیا آور کونفیڈنس ہے چار سو پار لگائے نعرے دو سو چالیس پر ٹک ہے چلو پچاس پار لگا رہے تھا اب کس پر ٹک ہوگے سلوگن پچاس پار ہے سلوگن پچاس پار ہے کیوں نہیں ہوگا بلکل ہوگا جب جمعہ کشمیر میں آمن ہے کشمیر میں کہاں کشمیر میں کہاں ابھی دیکھئے دو دن کا دو دن کا دو دن کا انتظار کریے دو دن کا میں انچہ جگر جگر جمعہ بھی وادی کشمیر یہ سب کشمیری ہیں کشمیری ہیں میں دیکھ رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کی سب بورٹ فر سے لینے پڑی کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو جناب مہترم یہ بھی سننے میں آئے کہ آپ نئے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں اور کشمیر سے کچھ انڈیپیڈنٹ کے انڈیٹ آپ کھاڑا کریں گے اس طرح سننے میں آرہا ہے تو کیا آپ کی مرضی ہے کیا اگر مرضی ہو تو بتاؤ ہماری میٹنگ شروع ہونے والی آپ صاحب کہہ رہے تھے کہ گلتی بہت ہو گئی سیکھا ہم نے لوگ سب الیکشن سے کسی سے الائنس نہیں کرنی ہے اگر انہوں نے سیکھا ہے تو اچھی بات ہے آدمی ہر روز ہر قدم پر سیکھتا ہے آپ سے تو الائنس کی ان لوگوں نے دیکھئے آدمی ہر روز ہر قدم پر سیکھتا ہے سیکھنا ہی چاہیے الیکشن تو کروا رہی ہیں ہم عمر صاحب الیکشن کانٹسٹ نہیں کر رہے ہیں عمر صاحب کو الیکشن کانٹسٹ کرنا چاہیے اب میں تو ان کو کچھ بول نہیں سکتا آپ نے پوری تیاریاں کر رکھی تھی پیچھے دو تین مہینوں سے اب جلد بازی میں الیکشن کروا رہے ہیں جلد بازی میں کیوں پہلے یہ کہتے تھے کہ جمہو کشمیر میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اور آج جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی تو کہتے ہیں یہ جلدی الیکشن کیوں ہو رہا ہے مرے ساتھ ہے بیجی پی جمہو کشمیر یوٹی کے آدھرک شیربندہ رینہ جی دلی سے واپس آئے اسمبلی الیکشن لگ بک دس سال کے بعد ہو رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اسمبلی الیکشن دس سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس وقت جمہو کشمیر میں اسمبلی الیکشن کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے پوری طاقت کے ساتھ ہم جمہو کشمیر میں اسمبلی کا چناو لڑیں گے اور جمہو کشمیر کی اگلی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہوگی اب مجھے بتائیے پوزشن کا یہ کہنا ہے کہ ان نے تیاریاں تو کر لے لیکن ہمیں ٹائم بہت کم دیا آپ نے پوری تیاریاں کی بڑی حرانگی ہے مجھے پہلے یہ کہتے تھے کہ جمہو کشمیر میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں پہلے کہتے تھے کہ جمہو کشمیر میں الیکشن کو لے کر یہاں جو ہے وہ دھیری ہو رہی ہے اور آج جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی تو کہتے ہیں یہ جلدی الیکشن کیوں ہو رہا ہے یہ چیز غلط ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پوری تیاریاں کر رکھی تھی پچھلے دو تین مہینوں سے اب جلد بازی میں الیکشن کروا رہے ہیں جلد بازی میں کیوں ایک سال پہلے ہمارے عونرابل سپریم کورٹ آف انڈیا نے عونرابل جسٹس چندرچوڑ صاحب نے جو چیف جسٹس آف انڈیا ہیں انہوں نے ڈیریکشن دی تھی کہ تیس سپٹیمبر سے پہلے پہلے الیکشن کمپلیٹ کر کے تو یہاں حکومت ہوئی جئی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست کے درجہ بھی واپس دی جئے لیکن الیکشن تو کروا رہے ہیں ہم ریاست کے درجہ کب دیں گے ہم عمر صاحب الیکشن کانٹس نہیں کر رہے ہیں عمر صاحب کو الیکشن کانٹس کرنا چاہیے میں تو ان کو کچھ بول نہیں سکتا وہ ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے وہ ان کی پارٹی نے انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اس پر فیصلہ انہوں نے لینا ہے انہوں نے کہا کہ کینڈرے سرکار نے ہماری سٹیٹ کو یوٹی بنا دیا اس میں میں الیکشن کانٹس نہیں کر سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر بھاچپا کی سرکار بنے گی انہوں نے کہا کہ بھاچپا کا ایک نیا آور کانفیڈنس ہے چار سو پار انہوں نے لگایا ہے نارے دو سو چالیس پر ٹک گئے چلو پچاس پار لگا رہے تو اب کس پر ٹک ہوگے پھر بھی بھارتی ہے جنہ پھر بھی بی جے پی پھر بھی بی جے پی نے تین سو پلس سیٹے لے کر لگا تار تیسری مرتبہ ملک کے وزیری آزم پرائیم منسٹر موڈی صاحب آئے ہیں نا یہ ریکارڈ بنا ہے کیا لگا جمہو کشمیر میں کیا لگ رہا آپ جمہو کشمیر میں بی جے پی کی حکومت بنیں گے جیسے موڈی صاحب نے غریبوں کے مسکینوں کے ضعیفوں کے کام کیے ہیں خدمت خلق اور حبل وطنی کے جذبے سے جو نبی رحمت صاحب کا فرمان ہے اس کو موڈی صاحب نے مانا ہے غریبوں ضعیفوں کیا وہی سلوگن پچاس پار کا بھی بھی کی خدمت دیکھو عوام کی سپورٹ سے بی جے پی کی جیت ہوگی موڈی صاحب نے ہماری حکومت نے جمہو کشمیر میں سلوگن پچاس پار ہے کیوں نہیں ہوگا جب جمہو کشمیر میں کشمیر میں کہاں دیکھئے دو دن کا دو دن کا انتظار کریے دو دن کا بی جے پی کے کینڈیٹ صاحب کو کشمیر میں زبردست شان و شوکت سے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سب کشمیری ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کی سبورٹ پھر سے لینے پڑی کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو جناب مہترم ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اے بی سی ڈی نہیں میری بات سنیئے کامل کا فول صرف ہاں آٹھ دس سیٹس ایسی ہم نے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یا ہماری باتچیت گفتگو ہو رہی ہے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس آپ صاحب کہہ رہے تھے کہ گلتی بہت ہوگی سکھا ہم نے لوگ سب ایلیکشن سے کسی سے الائنس نہیں کرنی ہے بات یہ ہے اگر انہوں نے سکھا ہے تو اچھی بات ہے آدمی ہر روز ہر قدم پر سکھتا ہے آپ سے تو الائنس کین لوگ ہو رہے ہیں دیکھئے آدمی ہر روز ہر قدم پر سکھتا ہے سکھنا ہی چاہیے آپ نے بھی سکھا کہ الائنس نہیں کرنی ہے ہم بھی روز سکھتے ہیں جناب یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ نئے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں اور کشمیر سے کچھ انڈیپیڈنٹ کے انڈیٹ آپ کھاڑا کریں گے اس طرح سننے میں آ رہا ہے خبریں ہر یومرز ہیں تو کیا آپ کی مرضی ہے کیا اگر مرضی ہو تو بتاؤ ہماری میٹنگ شروع ہونے والی ہے کیا کوئی لگتا ہے چونکہ آپ بھی ایک نوجوان ہیں ہم پترکار ٹھیک ہے ہم پترکار ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیے آپ کی یہ تمنہ بھی پوری ہوگی گریبوں کے کام کریں گے وہ پاورس رہی نہیں آپ کے پاس سوال اچھی پاورس ہوں گی گریبوں ضعیفوں کے کام کریں گے بے سارا لوگوں کی خدمت کریں گے گریبوں کے ساتھ انصاف ہوگا